امن و امان سنحرم کیسے گزرے گا جب اسی میٹنگ میں بیٹھنے والا سٹیج کی زینب جب بنتا ہے تو بکواس شروع کر دیتا ہے سیدنا محاویہ بن نبی صفیان کا نام لے کر جس نے بکواس کی کہتا ہے قرآن کریم میں دو شجروں دو درختوں کا ذکر آیا ہے یہ ابھی اس نے اس مہینے میں اس محرم میں دس محرم کو کراسی میں بکواس کی جو ہر میٹنگ کا حصہ ہوتا ہے سرکاری سرپرستی جیسے حاصل ہے میراسی نقوی جو آپ نے آپ کو شہنشاہ حسین نقوی کہتا ہے وہ شہنشاہ حسین نقوی نہیں وہ کائنات کا چوڑا وہ میراسی نقوی ہے جو ممر رسول بے ویٹھ کر کہتا ہے کہ جو جو شجرہ تیبہ کی مثال ہے اس سے مراد محمد رسول اللہ اور علی حسن اور حسین ہیں اور جو شجرہ خبیصہ ہیں اس سے مراد فرعون حمان اور معاویہ بن نبی صفیان نے نہ ہو دی یہ میرا صحابہ کی گستاخی نہیں ہے یہ گستاخیاں سننے کے بعد بھی اگر کوئی آل سنت کا لبادہ اوڑ کر ہمیں امن کا درس دے تو وہ آل سنت سے نہیں ہو سکتا اس کا طالت انہی خبیصوں کے ساتھ ہے معاویہ بن نبی صفیان یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے جب ایمان نہیں ایمان نہیں چلا گیا رخصت ہو گیا پھر تمہیں کوئی پسچنے والے نہیں ہیں جو مرض یہ کرو لیکن جب دیکھ ہمارے سینوں میں یہ ایمان کی چنگاری بڑک رہی ہے انشاءاللہ ہم کسی کو اس طرح گستاخی کرنے کی اور اس طرح بھونگنے کی جازت نہیں صحابہ اکرام علی بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین آپس میں بہام شیر و شکر تھے ان کی میں سر سے بڑی آگ کمسال دیتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ناپاک مرد ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے یہ قرآن کریم نے ضابطہ بیان کیا ہے اصول بیان کیا ہے کہ جو مرد جس کیٹگری کا ہوگا اس کو ملنے والی عورت اسی کیٹگری کی ہوگی جو مرد جس انداز سے اسے پہلے زنگی بسر کر کے آیا ہوگا اس کو ملنے والی عورت اسی انداز سے زنگی بسر کر کے آئی ہوگی پاک باز رہا تو اس کو ملنے والی عورت پاک باز ہوگی ناپاک رہا خبیص رہا تو ملنے والے کی حیثیت وہی ہوگی اس آیت کو سب سے پہلے جو اس آیت کا مستاق بننے والے ہیں وہ اس وقت کے لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا تو جناب فاروق عاظم رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں ان کے گھر میں آنے والی ام کلسون جناب سیدہ فاطمت الزہرہ کی بیٹی ہیں علی المرتضی کی لخت جگر ہیں علی کی بیٹی ہے فاطمہ کی بیٹی ہے عمر کے گھر میں ہے تو آپ بتائیں فاروق عاظم پاک دھا کے نہیں بتائیں مجھے بتائیں کھل کر اظہار کریں فاروق عاظم پاک دھا کے نہیں فاروق عاظم کی پاکیسگی پہ مور ہے ام کلسون جو سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی بیٹی ہے اس سے بڑھ کر ان کی آپس میں رشتداریاں اس سے بڑھ کر ان کی آپس میں محبت اخوت اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کیا رشتداری آپ بیٹی کا رشتہ وہاں دیتے ہیں جہاں پہ آپ کی جانی دشمنی ہو خاندانی دشمنوں کو کوئی رشتہ دیتا ہے بیٹی کا بہن کا رشتہ کوئی دیتا ہے صحابہ کی آپس میں رشتداری ہیں جناب فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے گھر میں علی اور متضا کی بیٹی ہے فاروق عاظم کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے اس لحاظ سے فاروق عاظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ تفظہرہ وہ علی کے گھر میں ہے پھر علی کی بیٹی اسی فاطمہ کی بیٹی امِ قرصوم وہ فاروق عظم کے گھر میں ہے یہ محبت کی نشانی ہے یا دشمنی کی یہ محبت ہے یا عداوت ہے یہ سمجھ کیوں نہیں آتی ہے ہماری طرح سے کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر ایکشن ہوگا تو اس کا ری ایکشن ہوگا اگر صحابہ پہ بھونکو گے بکواس کرو گے تو اس کا جواب ہی انشاءاللہ ملے گا جو کچھ کہا سنالہ دل آمن کرنے کی توفیق ادا فرمائے سنتی ادا کریں